کوکے گناہوں پہ کبھی روتو سہی نار دوزک کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا ایک آنسو گرا تیری زندگی بھر کی گناہوں کی بنی ہوئی ویڈیوز آڈیوز بیک اپ ڈیٹا یہ سارا ڈلیٹ ہی نہیں کیا جائے گا اللہ نیکیوں میں بھی بدلنے پہ قادر ہے بلاتی ہیں موجیں کہ دریہ میں اترو کہاں تک چلو گے کنارے کنارے میں نے بھور کو روند کے موتی کما لیے تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر حضرات دعوت بھی ہے اگر دل پہ چوٹ لگی ہو اپنی فیلڈ میں رہ کے کچھ کر جا دو مثالیں دینا چاہتا ہوں حضرات مدینہ منورہ میں ہوں مسجد نبوی جانا چاہ رہا ہوں اور مدینہ یونیورسٹی سے نکلا ہوں ایک بوڑا بونیٹ ڈبل کیبن ڈالا چلا رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے گاڑی روکیے یا اللہ حرم بے ریلین دو ریال میں حرم چھوڑتا ہوں میں ساتھ بیٹھ گیا ہوں اور قبلہ تین کا اشارہ آیا ہے بوڑا ہے بددو ہے دیہاتی ہے اجد ہے انپڑ ہے لا علم ہے بارفت نہیں رکھتا ہے لیکن جب گاڑی رکی ہے جیب سے اتنی سی مسواق نکالی مسواق کی اور ڈیش بورڈ پہ قرآن مجید ہمائل پڑا نشانی لگی ہوئی کھولا پڑھنے لگیا اپنے بددو لب و لہجے میں اس نے جب اشارہ بند ہونے لگا جہاں تک پڑا تھا نشانی لگائی اس کو رکھا آگے بڑا رنگ روڈ آیا مدینہ کا طریق دائری اشارہ کا پی لمبا وہاں پہ بھی رکا مسواق کی ہمائل کھولی قرآن مجید کی تلاوت کی پھر پڑا شعر ستین کا اشارہ آیا میں نے کچھ پوچھنا چاہا کہنے لگا خلیت اللہ باللہ ہی دگیگ ابویا ایک منٹ اگر مجھے مل جائے میں بعد میں بات کرتا ہوں جب اترے گا تو جو پوچھنا ہے پوچھ لینا اس نے پھر قرآن پڑا میں جب اترا باب المجیدی کی طرف میں نے پوچھا آج کچھ نیا دیکھا ہے تو کہنے لگا یہ میں دہاتی ہوں پیسہ کماتا ہوں بچوں کے لیے دہاری روٹی روزی کرنی ہوتی ہے انپڑ سا انسان ہوں لیکن میں اپنی ماں بولی کو سمجھتا ہوں تو یہ قرآن تو میرے اس رب کی بولی ہے جو ستر ماں جتنا بڑھ کے پیار رکھتا ہے تو میں ماں بولی سمجھتا ہوں تو رب کا قرآن سمجھ کیوں نہ آئے میں چلتے پھرتے جب خالی ٹائم ملتا ہے میں ادھر ادھر تاڑو تاڑی والا کام نہیں کرتا میں شب شاپ نہیں کرتا میں اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر نہیں پھیرتا میں ڈیلے ادھر ادھر حرکت پر نہیں لگاتا میں مسواہ کرتا ہوں رب کا قرآن کھول لیتا ہوں یوں چلتے چلتے اپنی زندگی میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے سال میں کئی دفعہ میرا رب مجھے توفیق دیتا ہے میں رب کا میسیج پڑھتا ہوں رب سے ہم کلام ہوتا ہوں اس کی جو باتیں سمجھاتی ہیں کچھ کر لیتا ہوں باقی سے رب سے معافی مانگ لیتا ہوں یوں میری زندگی میں کئی قرآن ختم ہو جاتے ہیں آج لوگوں سے پوچھو اے کاروبار کا حال کیا ہے جناب تیرمہ مہینہ ہے مولانا دعا کر دیں حالات بڑے خراب ہیں گاکی لگتی نہیں اگر میں کہہ دوں کاؤنٹر پہ قرآن پڑھا کر مولانا سیر خرکن دا تیم نہیں ملدہ کیرے بلے پڑھیا کری یہ حالات ہیں میرے اور اس سے بھی کہیں آگے گئی گزری میرے اپنے وطن کی مثال بچے کی سے آگے مجھے ایک بزرگ کو ملنا تھا میں گاؤں میں گیا گاؤں والوں نے کہا وہ ڈیرے پہ ہوتے ہیں ڈیرے پہ گیا جامن کا درخت ہے اس کے نیچے پسینے سے شرابور ایک بوڑا بزرگ سفہد وال میں نے کہا جی آپ کا نام کہنے لگا جی میں نے کہا جی آپ سے ملنا تھا کام تھا کہنے لگا بیٹا مجھے پانچ منٹ دے گا صرف اترے میں پانچ منٹ میں ملنا بس یہ کہہ کے وہ درخت پہ چڑھا جامن کے اس درمیان والے حصے میں کپڑے پڑے تھے کپڑے اتھارے چینج کیے کھالے سے اس نے وضو کیا وضو کر کے اپنی چادر جو ہے وہ مائنر کے اس کنارے پہ بچھائی نماز پڑھی ایک شاپر میں چند ور کے قرآن کے تھے وہ کھول کے پڑے تلاوت کیے ہاتھ اٹھایا رب سے دعا مانگی اور پھر میری طرف آیا کہنے لگا پوتھون دس کی کام میں میں نے کہا جی کام تو خر میں آپ سے بات کروں گا یہ جو میں سارا کچھ دیکھ رہا ہوں کہیں جب پوتھے نو پتا ہے اپنے پیٹ لئی بچیاں لئی میں اپنا پینڈ چھڑے ہویا دے رہتے رہنا معلوم نہیں کیڑے والے ساکھ ہچے جانا تے اگے کچھ کبر دی کبرستان جسانیاں سوٹا ہونا ہے اُٹھے تا بھی کچھ بڑھا لئی دا ہے حضرات آپ ڈاکٹر ہیں آپ انجینئر ہیں آپ ماشاءاللہ بہت اچھے کریم جج ہیں آپ وقیل ہیں آپ دنیا میں بزنس مین ہیں آپ کا ہر کام آپ کو مبارک اللہ اور برکتے دے میری دعائیں ہیں لیکن اس دور میں سیرت النبی کانفرنس کا پیغام سن لے تجھے اگلے جہانوں کا سفر کرنا ہے اور جو عقل مند ہوتا ہے عمرے پہ بھی جائے تو ساتھ وہاں کا محول اور موسم اور لباس ضروری آپ نے زندگی کو لیتا ہے ارے تھو نے تو بڑے لمبے سفر پہ جانا ہے لہٰذا کچھ کر جا جس شعبے میں ہے نام کی جنگ نہ لڑ کچھ کام کر یہ فرقے بازیاں یہ فرقہ غاریت یہ دوریاں کتاب و سنت سے جو ہے یہ اپنے آپ کو پرے رکھنا یہ تیری میری زندگی کا وطیرہ بن گیا ہے تُو نے اور میں نے گھر کے اندر یہ بھالو بھائیا یہ گھگو گھوڑے یہ بت یہ باربیڈال سجالی ہیں کاش کہ تیرے گھر میں وہ ہوتا میں وادی اقیق میں مدینہ منورہ میں پل کے نیچے بیٹھ کے اصول فکر کی تیاری کر رہا ایک بددو گدے پہ گزر رہا ہے پاؤں میں خجور کا جوتا ہے ہاتھ میں بوتل ہے بوتل کے گلے میں دھاگا ہے اس میں مٹی کا تیل ہے اور گدے پہ ٹانگیں مارتا جا رہا ہے مجھے پڑھتے دیکھ کے آواز دی ابویا بلہ ہدگی کا واحدہ میں کیا کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے یہاں کچھ کتاب ملہ لگا ہے مدینہ یونیورسٹی میں میں نے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا اس کے گدے کو دیکھا دیہاتی پن دیکھا اس کے ہاتھ میں وہ تیل والی بوتل دیکھی پرانا نظام اور سسٹم دیکھا آخر کار مجھ سے رہا نہ گیا میں نے کہا آپ مارز میں کتاب ملے میں جا کے کیا کریں گے کہنے لگا یار میں تو پڑا نہیں ہوں میرے گھر جو مہمان آتے ہیں میں نے ایک گرفت الجلوس بنایا ہے وہاں بیٹک بنائی ہے وہاں مہمان خانہ ہوتا ہے لوگ آتے ہیں تو میں اندر کوئی سامان لینے کے لیے جاتا ہوں تو جتنی دیر وہ فارغ بیٹھے گا وہ قرآن کھولے گا کوئی کتاب کھولے گا کوئی دین پڑے گا مجھے بھی ثواب مل جائے گا اس کی تنہائی بٹھ جائے گی میں اپنے گھر میں لیبریری بنانا چاہتا ہوں لوگوں میں لے کر کے گیا وہ لگی ہوئی کتاب منڈی وہ کتاب میلہ وہ مدینہ کی مارز وہ مدینہ یونیورسٹی کی اس حصے میں ہر نوجوان مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کے ساتھ کتابیں دیکھ رہا ہوں مجھے آخر میں کہنے لگا اور وہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کا فرمان یاد آگیا لقد کسرت علیہ شرائل اسلام محبوب اسلام کے اصول اور ضابطے تو بڑے لمبے چھوڑے ہو گئے ہیں مجھے کوئی موٹی موٹی چیز سکھا دیں جو مجھے جنت میں لے جائے مجھے پتہ کیا کہتا ہے ایک کتاب جب میں جامع المسانید کے پاس سے گزرا اور اسی طریقے سے ایک اور کتاب جو میرے قد سے بھی اونچی تھی کئی جلدیں تھی مجموع الفتاوہ تو مجھے کہنے لگا اللہ ہی اے دی کتیرم کتبہ ہے میں نے اسے کہا کہ ایک ہی کتاب ہے زیادہ کتابیں نہیں ہیں لگا ایک امام اتنا میں نے کہا یہ تو ابھی ایک ہے اور بہت کچھ ہوگا خیر اس نے دیکھ کے کہنے لگا یار موٹی موٹی دو چار کتابیں جس میں دین کی سمجھ والی باتیں ہوں جو آئے پڑے اور اسے بات جلدی سمجھ آ جائے میں نے وہ کتابیں لے کر اس کو روانہ کر دیا لیکن میں شرم آ گیا میری نظریں جھک سی گئیں کہ میرے پاکستان میں وہاں کا ایک بددو بھی کتابیں ڈھونڈ رہا ہے کہ اپنے جھونپڑے میں مہمان خانے میں آنے والے جو ہے ڈائننگ پیبل پہ سجا دے میرے آج کے سٹوڈنٹ کو بکس میں جانے کا ٹائم ہی نہیں سٹڈی کی محلت ہی نہیں اس کو ادھر سے ادھر بڑی چیزیں کھینچ کے لے گئی اور میرے گھر میں بھالو بھائی آ گئے وہ مکہ سے نکالے ہوئے بھت پھر میرے گھر کے اندر پہنچ گئے وہ علم کی دولت وہ کتابیں وہ ہماری لیبریریاں وہ ہمارا علمی ورثہ وہ ہماری سٹڈی وہ ہمارا مطالعہ وہ دین کی قربت جب ہے نہیں تو پھر دنیا کے شکوک و شبہات ہمیں لے کے ڈوب جا رہے ہیں کوئی بات کرتا ہے تم فوری اچھا اللہ ایسے ہوگا اللہ ہے نہیں یہ نہیں وہ نہیں پڑھا کرو اکراب اسم ربک اللہ دی خلق اپنی آخرت بناو دنیا کی سائنس کے ساتھ آخرت کی سائنس آسمان سے اتاری ہوئی تاکہ اللہ تعالیٰ نتیجے میں بلا کے کوسر کے جام دے کے راضی ہو کر کے عرش کا سایہ دے کر کے جہنم سے بچا کر کے تجھے مجھے جنت دے دے تو اور کیا چاہیے فمن زہزہ ان النار وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين